بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریس سے ہوں گے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیسٹی پی ایسٹی کے انٹرویو ہوگا یا نہیں ہوگا اور جیسٹی پی ایسٹی کے لیے جو ہے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ریکوائیٹس ہوں گی مطلب ریکوائرمنٹ ہوگی تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے ملے گائیڈ لائنز جو ہے اس کے اوپر دوں گا گائیڈ لائنز فور دا سکسیسفل کینڈیڈیٹس آف ایسٹی ایسٹی آئی بی ایٹیسٹ پاس جیسٹی پی ایسٹی اپیرنگ فور انٹرویو اور آل کینڈیڈیٹس ہو ہاف کالیفائیڈ ریٹن ٹیسٹ پور جیسٹی پی ایسٹی تھرو شکر آئی بی ایٹیسٹنگ سرویس آر ایڈوائز ٹو کیپ ریڈی آٹیسٹڈ فورٹو کوپیز آف فولوئیگ یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ جتنے بھی تمام کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب جو ہے ریڈی ہو جائیں اور جو ہے اس کے علاوہ جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ دی ہے نا جیسٹی پی ایسٹی کے وہ سب ریڈی ہو جائیں اور جو ہے ان کو ایڈوائز دی ہے کہ جو ہے کیپ ریڈی اور جو ہے مطلب ریڈی رہے اور آٹیسٹڈ فورٹو کوپی آف فولوئیگ نا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ سرٹیفیکٹس ڈاکومینٹس فور سب میشن to the concern district education officer elementary secondary and higher secondary chairperson district selection committed DSE the schedule of submission of documents will be checked out by DSE shortly the original documents will be produced by the candidates at the time of interview یعنی کہ جو ہے آپ لوگوں کا interview بھی ہوگا اور آپ لوگ کو documents بھی جمع کروانے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے whenever scheduled by the chairperson DCS number one جو ہے آپ کو مطلب اس میں کیا نہیں ڈ ہوگی سب سے پہلے آتا ہے admit card number two STS یا پھر IVA result page اور دوسرا یہ کہ two recent password size photographs ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو CNIC کی جو ہے آپ کو ضرورت ہوگی اس میں اور number five metric pass یعنی کہ پکہ certificate and mark sheet آپ کو جو ہے metric کی جو ہے pass اور جو ہے پکہ certificate جمع کروانا ہوگا mark sheet کے ساتھ and number six is inter pass یعنی کہ inter pass کا جو ہے آپ کو certificate وہ بھی بالکل پکہ certificate and mark sheet اس کی بھی mark sheet چاہیے ہوگی اور number seven graduation degree certificate graduation degree certificate بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے graduation mark sheet بھی چاہیے ہوگی اور جو ہے اس کے علاوہ number nine پہ ہے masters degree masters کی جو ہے degree بھی اور اس کے علاوہ 10 پہ ہے professional degrees یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس professional degrees ہیں وہ بھی اور number 11 پہ ہے domicile certificate domicile certificate بھی need ہوگا اور پی آر سی فارم ڈی اس کی بھی need ہوگی اور number 13 ہے disability certificate and disabled CNIC with logo of wheelchair in case of differently abled person only یعنی کہ یہ جو ہے disability certificate بھی مانگ رہے ہیں اور سی انائسی پر جو ہے wheelchair والا جو ہے logo لگاوا ہونا چاہیے یہ وہ جو ہے سینائسی آپ لوگ کا مانگ رہے ہیں اور دوسرا یہ مطلب جو disabled person ہے نا ان کے لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے نوٹ دیا ہے ایک نوٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ all the documents should be the same which were already uploaded by you candidates at the time of submission of application form at STS IBA web portal تو یہ جو ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ all the documents should be same مطلب جو ہے documents same ہونے چاہیے اور جو آپ نے upload کیے تھے وہ جو ہے same ہونے چاہیے تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں شکریہ پینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے آپ سے ملے گئے ایک نئی خبر کے ساتھ نمیتے ہیں شکریہ